آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا بہاول نگر میں لڑکی سے اغواہ کے بعد مبینہ زیادتی کے واقعے پر نوٹس ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا اور ملتان پولیس نے اس کے دوران لا پتہ ہونے والے آٹھ بچوں کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبروں پر آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا بہاول نگر میں لڑکی سے اغواہ کے بعد مبینہ زیادتی کے واقعے پر نوٹس آر پیو بہاول پور سے واقعے کی رپورٹ طلب آئی جی پنجاب نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور فوری گرفتار کرنے کے احکامات دیئے ہیں آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے کہا کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی اور تشدد کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے ڈی اے جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان نے اپنے اہدے کا چارج سنبھال لیا اہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد ڈی اے جی اپریشنز کی پولیس لائنز لاہور آمد یادگار شہدہ پر پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی پھولوں کی ریت چڑھائی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی گئی گجرمالا پولیس کا ناجائز اسلحہ رکھنے اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تھانا نوشیرہ ورکا پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے تین عدد پسٹل تیس بور برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملتان پولیس نے ارس کے دوران لا پتہ ہونے والے آٹھ بچوں کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا ارس کے دوران سی پیو ملتان خرم شہزاد حیدر کی طرف سے قائم کیے گئے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر پر رابیہ بی بی نے اطلاع دی کہ اس کے ساتھ درپار پر آئے آٹھ پوتے پوتیاں رش کی وجہ سے لا پتہ ہو گئی ہیں پولیس نے اطلاع مصول ہونے پر بچوں کی تلاش شروع کر دی جس پر ملتان پولیس نے بہت ہی کم وقت میں بچوں کو تلاش کر کے دادی کے حوالے کر دیا آئیلی پنجاب کے احکامات پر راولپنڈی پولیس کا پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تین ملزمان گرفتار چھے سو سے زائد پتنگیں اور تین دوریں برامت نیو ٹاؤن راولپنڈی پولیس نے ملزم عبیدر رحمان سے تین سو پتنگیں اور ایک دھاتی دور جبکہ نالین عباس سے دو سو پتنگیں برامت کی تھانا ائرپورٹ پولیس نے ملزم علی اجاز سے ایک سو پندرہ پتنگیں اور دو دوریں برامت کی ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں سی پی او آتھر اسماعیل کی جانب سے متلکہ سچوز اور پولیس ٹیموں کو شاباش تانا کینٹ راولپنڈی پولیس نے جالی پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا کینٹ پولیس کو دورانے چیکنگ شہریار نے خود کو پولیس ملازم ظاہر کیا جس نے پولیس کی شیرڈ پین رکھی تھی تصدیق کرنے پر ملزم شہریار جالی پولیس ملازم نکلا ایسے چو کینٹ اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم شہریار کو گرفتار کر لیا ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس ملازمین میں انعامات تقسیم ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک رانا شوئے محمود نے زلہ بھر میں بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران میں سیٹیفکیٹ اور نکت انعامات تقسیم کیے اس موقع پر ڈی پیو اٹک رانا شوئے محمود کا کہنا تاکہ محکمہ پولیس ایک خاندان کی طرح ہے عوامی خدمات اور بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران کی حوصلہ افضائی کا سلسلہ جاری رہے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے